اسلام علیکم ویڈیو میں نے آج اپنے صرف کبوتر کے اوپر بنائی ہے کیونکہ پہلے جو ویڈیو ہم بنا رہے تھے تو اس کے اندر کبوتر صحیح مانے سے نظر نہیں آ رہے تھے کہ کون کون سی بریٹ جو ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے اور کون کون سے چیکس ان کے نکلے ہوئے ہیں اور کون سے کبوتر کہاں پر رہتے ہیں تو آج پوری ڈیٹیل ہم اسی کے اوپر کریں گے تو دیکھیں یہ صبح سے صبح کا ٹائم میں تو کبوتر کا ہم نے بیر نکالا تو سردی زیادہ تھی موسم تھوڑا خراب تھا بارش کا بنی ہوئی تھی بہت زیادہ سے تو اندر سے ہم نے کبوتروں کو پانی نہیں رکھا تھا اس کی ایک وجہ تھی کہ زیادہ تھنڈی ہونے کی وجہ سے پانی تھنڈا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ پانی پی کر اپنے بچوں کو دیتے ہیں خود پیتے ہیں تو وہ بچے جو آنا وہ تھنڈا زیادہ برداشت نہیں کر پاتے جیسا کہ اب یہ بچہ ایک پانی کے اندر چلا گیا تھا ابھی با نکلا ہوئیٹ کلر کا یہ فاس ٹائم کا چکس نکلا ہوئے ہیں اور بھی بہت سارے چکس آپ کے سامنے آ جائیں گے جو پانی ماغر پیئیں گے لال شرازی کے پتھے بہت سارے نکلے ہوئے ہیں فاس ٹائم کے چکس ہیں وہ بھی ماشاءاللہ بہت ہی زبادست یہ اس طریقے سے جو ہمارے پاس ان کے چکس نکلے ہیں بہت ہی مہاری چکس نکلے ہیں ہمارے پاس تو آگے بھی انشاءاللہ امید ہے کہ کچھ اچھے جو آنا کبوتر کلر کے نکلیں گے تو اس کے بار جو ہمارے پاس ایک وباہ پھیل چکی تھی کبوتروں میں تو ہمارے بہت سارے کبوتر جو ایکسپیر ہوئے اس میں مر گئے اور کچھ انڈے اور بچے بھی ایکسپیر ہو گئے تھے اس کی وجہ سے لقوا کی وجہ سے لقوا کی بیماری تھی کچھ اور تھا بس بہت سارا نقصان ہمارا ہو گیا تو اب الحمدللہ پہلے سے بہت ہی بہتر ہے نہ ہونے کے برابر ہیں تو اب چلتے ہیں ان کا جو رہن سینے یہ دیکھیں یہ ہمارا روم کے اندر ہی ان کا ایک کیج بنا ہوا ہے تو اسی کے اندر ہی سارے کبوتر ہمارے بریڈر اسی میں ہی رہتے ہیں تو جیسے ہی ان کے چیست جو انہ جوان ہوتے ہیں باہر نکلتے ہیں تو یہ دوبارہ فوراں ہی اسی کیج کے اندر دوبارہ سے ایک لین کرنا سٹار کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں جیسے ہی کبوتر اس کے اوپر بیٹھے ہوئے یہ سب ہی تقریباً میل ہی ہیں اور اندر فی میل بیٹھی ہوئی ہیں جو انڈے اور بچے کو ہیچ کی ہوئے ہیں تو ماشاءاللہ پہلے تو کچھ ایسا ہوا تھا کہ اتنے سارے کبوتر ہونے کے باوجود تو ہمارے پاس جوانا ان کے ایک لین کرنے کی جگہ ختم ہو گئی تھی تو کچھ جوانا اس طریقے سے کیج کے اندر جوانا چکس تھے یا کسی کے پاس انڈے تھے اور کچھ جوانا ان کیج کے نیچے چلے گئے تھے انڈے اتنے زیادے ہمارے پاس ان کی جو انڈے وغیرہ جو تھی بہت زیادہ ہو گئے تھے تو ہمارے پاس اتنا روم کے اندر جگہ نہیں تھی کہ ہمارے پاس کوئی اتنے اور بھی باکس وغیرہ نہیں تھے جس کو رہا کہ ہم ان سے انڈے اور بچے نکلوا سکیں تو بہت سارے بچے ہم نے انڈے ان کے ضائع کیے کہ ہمارے پاس جگہ بہت کم تھی تو اب بھی الحمدللہ جو بیماری وبا آئی تھی اس کی وجہ سے ہمارا کیج خالی ہو چکا ہے ابھی بھی کچھ کچھ کسی جگہ میں کچھ نہ کچھ انڈے یا بچے وغیرہ پڑے ہوئے ہیں تو زیادہ تار جو ہے نا وہ خالی ہو چکے ہیں وہ وبا جو آئی تھی یہ دیکھیں یہ خال کا پیار ہے اس کے نیچے دو چکس آ چکے ہیں یہ بھی وبا میں ہی تھے لیکن الحمدللہ یہ بہت ہی سیپررڈ ہے ان کا بہت ہم نے خیال کیا یہ دیکھیں یہ اوپر شرازی کا پتھا نکلا ہوا ہے یہ بھی یہ تین چار شرازی کے پتھے نکلے ہوئے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست کوالٹی میں ہیں تو یہ دیکھیں یہ بھی انہی کے ہی چکس ہیں تو جو لوگ ہمارے ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سپورٹ کریں اور سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن پرس کریں تو ویڈیو کو یہیں پر انڈ کرتے ہیں پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے پھر ملیں گے پھر ملیں گے